صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یہ ہی تمام ہوتی ہے دوستو ہر صبح ہم جاکتے ہیں دن بھر کے کام کرتے ہیں پھر تھک کر رات میں سو جاتے ہیں صبح پھر اٹھ جاک جاتے ہیں پھر ایک نئی صبح ہوتی ہے اس طرح سے زندگی چلتی ہے یہ دن اور رات وجود میں آتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اور اس ویڈیو میں ہم دن اور رات اس سبق کو پڑھنے والے ہیں پیارے بچوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دن اور رات وجود میں آتے ہیں اور اس کے ہونے سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں میں ہوں آپ کا دوست سید وسیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی سمندر ہمارا آج کا ٹاپک سبق نمبر 16 دن اور رات ماحول کا مطالعہ حصہ اول جماعت چوتی سبق کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے بچوں تلت نام کی ایک بچی ہے روز صبح پونے سات بجے بیدار ہوتی ہے یعنی اڑ جاتی ہے دو تصویریں ہیں ایک میں رات کا منظر ہے ایک میں صبح کا منظر ہے دونوں تصویریں میں کیا فرق ہے ہم کو یہ فرق دیکھنا ہے پہچاننا ہے سمجھنا ہے یہ فرق کس لیے ہوئے یہ بھی بتانا ہے تصویر میں دن اور رات کا فرق ہے گھڑی میں وقت پونے سات بجے کا ہے رات میں سونے کا اور صبح جاگنے کا ہے یعنی بچی جلدی سو جاتی ہے اور صبح جلدی اڑ جاتی ہے اور بلب جلا ہوا ہے یہاں پہ بلب جا ہوا ہے صبح کا منظر ہے یہاں پہ رات کا منظر ہے پیارے بچوں ہم زمین پر رہتے ہیں زمین کو سورج سے روشنی ملتی ہے زمین کی شکل کسی بڑے گین کی طرح گول ہے اس لیے سورج کی روشنی پوری زمین پر نہیں پہنچتی آدھی زمین پر روشنی ہوتی ہے اور آدھی زمین پر اندھیرہ ہوتا ہے جس اسے پر سورج کی روشنی پڑھتی ہے وہاں دن ہوتا ہے جس اسے پر سورج کی روشنی نہیں پڑھتی وہاں اندھیرہ ہوتا ہے اسے رات کہتے ہیں دن اور رات کا یہ کھیل ہم روز دیکھتے ہیں دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دوبارہ دن آتا ہے یہ چکر بغیر رکے جاری رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے چلو اسے ایک کھیل کے ذریعے سمجھتے ہیں ایک لٹو لے کر گھومائیے اور اس پر ایک ٹوچ کی مدد سے روشنی چھوڑیے آپ کو کیا نظر آئیں گا لٹو جس طرح اپنے گرد گھومتا ہے اسی طرح زمین گول گھومتی ہے اس لئے سورج کی روشنی میں آنے والے حصے کچھ دیر میں اندھیرے میں چاہتے ہیں اور اندھیرے حصے آہستہ آہستہ روشنی میں آتے ہیں جس طرح سے تصویر میں دیا گیا ہے لٹو گھوم رہا ہے کچھ حصہ اندھیرے میں ہے پھر واپس اجالے میں آتا ہے اجالے والا حصہ اندھیرے میں چلے جاتا ہے یعنی جہاں دن ہے وہاں کچھ وقت کے بعد رات ہوتی ہے اور جہاں رات ہے وہاں کچھ وقت کے بعد دن ہوتا ہے بچوں کیا آپ جانتے ہو سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی جانب سرکتا جاتا ہے شام میں وہ مغرب میں ڈوب جاتا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج زمین کے گرد سے چکر لگاتا ہے لیکن یہ صرف ہمارا وہم ہوتا ہے حقیقت میں زمین اپنے گرد گھومتی ہے اس لئے زمین پر دن اور رات وجود میں آتے ہیں زمین کا خود اپنے گرد گھومنا زمین کی گردش کہلاتا ہے اب ایک سوال ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں لیکن کیا روزانہ بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹی کی رات ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا تو روز صبح سورج چھ بجے نکلتا اور شام میں چھ بجے غروب ہو جاتا حقیقت میں کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آئیے یہ کر کے دیکھیں ہم کو ایک سرگرمی کرنا ہے ہمارے گھر میں بیٹھ کر کچھ کیلنڈروں میں تقویم یعنی اردو کیلنڈر ہے ان کے اندر تقویم میں تلوے آفتاب اور غروبے آفتاب کا وقت لکھا جاتا ہے ایسے کیلنڈر ہم کو لینا ہے اس کا استعمال کر کے نیچے دیا ہوا جدول مکمل کرنا ہے دو جدول دیئے گئے دو مہنوں کے ماہ میں ماہ نویمبر ہم کو اس کے اندر الگ الگ تاریخوں میں تلوے آفتاب اور غروبے آفتاب کی جو ہے تو ٹائمنگ یا وقت لکھنا ہے یہ دیکھیں دوستو ہم نے اردو کیلنڈر لیا ہے اس میں تلوے آفتاب اور غروبے آفتاب لکھا گیا ہے ہم میں کے مہنے میں ہیں جیسا کہ جدول میں بتایا گیا ہے ہم کو چار تاریخ سے شروع کرنا ہے اور 28 تاریخ تک کے تلوے آفتاب اور غروبے آفتاب کو لکھنا ہے اس مہنے کی چار تاریخ کو تلوے آفتاب 6.9 منٹ پر ہوا ہے اور غروبے آفتاب 7.1 منٹ پر ہوا ہے ہم نے یہ دو تاریخیں یہاں لکھتی ہے اسی طرح ہم آگے کی تاریخیں بھی جلدی جلدی مکمل کر کے جدول کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم کو سوالو جواب کرنا ہے اردو کیلنڈر کی مدد سے ہم نے یہ دونوں جدول مکمل کر لیے بچوں اب ہم کو اس جدول کی معلومات کی بنا پر نیچے کی معلومات ہم نے جو حاصل کی ہے اس پر سوالو جواب اور اس پر غور و فکر کرنا ہے اب جدول کو دیکھ کر ہم کو پتا چلیں گا کہ نویمبر مہنے میں تلوے آفتاب بتدریج دیری ہوتی جاتی ہے تلوے آفتاب میں سورج اگنے میں دیرے دیرے آگے بڑھتے جائے تو دیری ہوتی جاتی ہے وقت میں اور غوروے آفتاب بتدریج جلدی ہوتا جاتا ہے یعنی غوروے آفتاب کا وقت جلدی جلدی ہوتا ہے یعنی کم ہوتا جاتا ہے میہ مہنے میں تلوے آفتاب بتدریج جلدی ہوتا ہے یعنی میہ کے مہنے میں تلوے آفتاب یعنی سورج جلدی نکل جاتا ہے ہم وقت کے اوپر اس کو پیچھان سکتے ہیں کہ یہاں پر وقت کیا لکھا ہوا ہے اور آگے بڑھتا ہوا وقت کیا بتا رہا ہے یعنی بطدری جلدی ہوتا ہے یعنی وقت میں کمی ہوتی جاتی ہے جبکہ غروبِ آفتہ میں مہنے میں بطدری تاخیر سے ہوتا ہے یعنی جو ڈوبنے کا وقت ہے سورج کے وہ بڑھتا جاتا ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے نویمبر مہنے میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں یہ ایک بات ہم کو معلوم ہو جاتی ہے اس جدوال کے ذریعے کہ نویمبر کے مہنے میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں وقت کو ناپے اگر تو مہنے میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں یہاں کے بھی وقت کو ہم ناپیں گے تلوے آفتہ اور غروبے آفتہ کو تو ہم کو پتہ چلیں گا کہ مہنے میں دن بڑے ہو جاتی ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے اب ہمیں یقین ہو گیا ہوں گا اور ہو جائے گا ہر روز دن بارہ گھنٹے اور رات بارہ گھنٹے کے نہیں ہوتے ہیں یہ دونوں جدولوں کے ذریعے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہر دن بارہ گھنٹے کا اور ہر رات بارہ گھنٹے کی نہیں ہوتی ہے اس میں وقت اوپر نیچے ہوتا جاتا ہے مہنوں کے لحاظ سے سردی میں دن چھوٹے راتیں بڑی اور گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی اس طرح سے ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں بچوں بارہ گھنٹوں کا دن اور بارہ گھنٹوں کی رات ایسی صورتحال ہمیں 21 مارچ اور 22 ستمبر ان دو تاریخوں میں ہی نظر آتی ہے اس کے علاوہ برابر جو وقت کا بٹا ہوا حصہ ہے 12-12 گھنٹوں کا کسی اور تاریخوں میں نہیں ملتا ہے 21 مارچ کو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے بچوں اس کے بعد بددریج یعنی ایک کے بعد ایک دن بڑا ہوتا جاتا ہے اور راتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں اس کے آگے کی تاریخوں میں 21 مارچ کے آگے کی تاریخوں میں دن بڑے بنتے جاتے ہیں راتیں چھوٹی بنتے جاتی ہیں ایسا 21 جون تک ہوتا ہے 21 جون کے بعد ہمارے یہاں سب سے بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے یعنی 21 جون کو ہمارے زمین پر سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے اب آتے ہیں 21 جون کی تاریخ سے آگے کی دنوں میں آگے کی تاریخوں میں 21 جون سے دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور راتیں بڑی ہوتی جاتی ہیں ایسا 22 ستمبر تک ہوتا ہے پھر ایک بار 22 ستمبر کو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹی کی رات ہو جاتی ہے اس کے بعد بتدری دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور رات بڑی ہوتی جاتی ہے ایسا 22 ستمبر تک ہوتا ہے 22 ستمبر کو ہمارے یہاں سب سے چھوٹا دن اور سب سے بڑی رات ہوتی ہے اور 22 دیسمبر سے دن بڑا ہوتا جاتا ہے اور راتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہے اس طرح 21 مارچ تک جاری رہتا ہے 21 مارچ سے یہی دور دوبارہ نئے سیرے سے شروع ہو جاتا ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ درجہ بالہ تاریخیں میں تبدیلی ہو سکتی ہے کیا آپ جانتے ہو بچوں جس عرصے میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہے اسی عرصے میں موسم گرمہ کا موسم ہوتا ہے اور جس عرصے میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہو جاتی ہے اس عرصے میں موسم سرما کا وقت ہوتا ہے ہم نے کیا سیکھا اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہم نے سیکھا کہ سورج کی روشنی پوری زمین پر ایک ہی وقت میں نہیں پہنچتی اس لیے آدھی زمین پر روشنی ہوتی ہے جبکہ آدھی زمین پر اندھیرہ ہوتا ہے نمبر دو بات ہم نے سیکھی زمین خود کے گرد گردش کرتی ہے اس کی وجہ سے روشنی میں جو حصہ ہوتا ہے وہ اندھیرے میں جاتا ہے اور اندھیرے والا حصہ روشنی میں آتا ہے اس لیے زمین کے اوپر دن اور رات وجود میں آتے ہیں اگلا پوائنٹ ہم نے یہاں سیکھا ہے اس سبق سے دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ گھنٹوں کا دن اور بارہ گھنٹوں کی رات ایسی صورتحال میں ہمیں 21 مارچ اور 25 ستمبر ان دو تاریخوں میں نظر آتی ہے دیسمبر سے جون تک دن بڑا ہوتا جاتا ہے اسی طرح جون سے دیسمبر تک دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے یہ اس سبق سے ہم نے سیکھا پیارے بچوں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں دن کا چھوٹا بڑا ہونا اور موسم بدلنا بدلنے میں تعلق ہوتا ہے یعنی کہ موسم بدلنے میں اور دن کے چھوٹے بڑے پن میں تعلق ہے یہ تھی پیارے بچوں کچھ معلومات دن اور رات اس سبق کے بارے میں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک بنے رہیے تعلیم سمندر کے ساتھ جزاک اللہ و خیر